بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے معروف روحانی سکالر حاج شمس الدین عظیمی کی کتاب احسان و تصوف کا پارٹ نمبر تھری صفحہ نمبر اڑتی سے ریکارڈ کر رہے ہیں جسمان الرخ روحان الرخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء اکرام کی تعلیمات ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہر انسان دو روحوں سے مرقب ہے انسان کا ایک رخ نسمانی رخ ہے اور دوسرا رخ روحانی جسم ہے مادی جسم کی تعریف یہ ہے کہ اس میں ہر لمحہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے مٹی کا جسم فنا ہو کر مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے روحانی جسم اللہ کا عمر ہے ہر مادی وجود کی حرکت روحانی وجود کے تابع ہوتی ہے مادی وجود روحانی وجود کے تابع ہو کر حرکت کرتا ہے روح اگر جسمانی وجود سے رشتہ منقطع کر لے تو مادی وجود میں کسی بھی طرح کی حرکت نہیں ہوتی کھانا پینا چلنا پھرنا غم اور ہوشی سے متاثر ہونا شادی بیعہ اس ہی وقت ممکن ہے جب روح جسم کو سہارا دے دنیا ہزاروں سال سے موجود ہے ہزاروں سال کی تاریخ میں ایک بھی مثال نہیں ہے کہ کسی مردہ جسم نے کوئی ایجاد کی ہو یا مردہ اجزام سے کوئی اور انسانی عمل سرزد ہوا ہو ایک اور دنیا آسمانی کتابوں اور قرآن حکیم میں اس بات کی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ دنیا عارض دنیا ہے اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جس میں جا کر ہمیں اپنے عمال کی سزا یا جزا کے مطابق زندگی گزارنے ہیں جس طرح اس دنیا کے بعد دوسری دنیا عالم آہرت ہے اسی طرح اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ایک دنیا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں اس دنیا کا نام عالم ارواہ ہے اللہ کے فرستادہ ہر نبی مکرم علیہ السلام نے اس عمر کی تبلیغ کی ہے کہ انسان کا صحیح ورثہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو خود پڑھایا اور سکھایا ہے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا سبب بھی یہی علم ہے جو جنات کو اور فرشتوں کو عطا نہیں کیا گیا نوہ انسانی کا پہلا صوفی ایک علم ظاہری ہے اور دوسرا علم باطنی علم ہے ظاہری علم معاشیت و معاشرت کا علم ہے اور باطنی علم تصوف ہے تصوف کا آغاز اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں آدم علیہ السلام کو علم العسمہ سکھانا باطنی علم کے زمرے میں ہی آتا ہے باطنی اور آسمانی علم بنین و آدم کے لئے حضرت آدم علیہ السلام کا ورثہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصوف کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اس طرح نوہ انسانی میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے صوفی ہیں پیغمبروں کی تعلیمات رہنمائی کرتی ہیں کہ ہر پیغمبر نے نوہ انسانی کو اچھائی اور برائی کے تصور سے آگاہ کیا ہے اور خود اس پر عمل کر کے بامقصد زندگی گزارنے کا درس دیا ہے پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق واحد ذات اللہ کی پرستش نہ ہو تو وہ ہرگز تصوف نہیں ہے انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں کہ ایک اللہ وحداللہ شریک کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ اپنی محلوق میں بھائی چارہ چاہتے ہیں اپنی محلوق کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں محلوق کا بے سکون رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ محلوق کو خوش دیکھنے کے لئے محلوق کی ضروریات کی کفالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے راستے پر چلنے کو اپنا راستہ قرار دیتے ہیں پیغمبروں کی زندگی پر تفکر کیا جائے تو ان میں سرات مستقیم پر قائم رہنے اور سرات مستقیم پر دعوت دینے سے بھرپور عظم ہوتا ہے پیغمبر افوہ درگزر سے کام لیتے ہیں حق تلفی نہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں ہر پیغمبر کی تعلیمات کا مقصد توحید پرستی ہے یہی سب باتیں پیغمبران علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا صوفی بتاتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے قرآن فرماتا ہے اور ہم نے آسمان کو بروج سے زینت بخشی دیکھنے والوں کے لیے اور چھپا لیا ہم نے اس خوبصورت عرائش اور زینت کو شیطان مردوس سے سورہ الحجر آیت نمبر سولہ آیت نمبر سترہ تصوف کا شدائی صوفی اس کی تفسیر اس طرح بیان کرتا ہے جو لوگ آسمان پر بروج کی زینت کو نہیں دیکھتے یا دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے وہ اس انسان کہلانے کے مستحق نہیں اللہ تعالی نے ہر انسان کو روحانی صلاحیتوں سے بہرہ ور کیا ہے ہر انسان اس صلاحیت کو بیدار کر کے آسمان پر بروج کو دیکھ سکتا ہے نماز میں حضوری قرآن پاک میں ہیں پس حرابی ہیں ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے حبر ہیں سورہ معاون آیت نمبر چھے یعنی نماز تو وہ پڑھتے ہیں لیکن انہیں نماز میں مرتبہ احسان حاصل نہیں ہوتا صوفی کہتا ہے جس کو نماز میں مرتبہ احسان یعنی حضورِ قلب نہ ہو اس کی نماز نماز نہیں ہے بلکہ اس کے لیے حرابی ہے صوفی کا عقیدہ ہے کہ اگر انسان حشو حضو کے ساتھ اللہ کو صدق دل کے ساتھ حاضر و ناظر جان کر صلاح قائم کرے تو اسے حضورِ قلب نصیب ہو جاتی ہے دعوتِ حق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے نظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا آنکھیں کھول کر دیکھنے سے مراد باطنی نظر سے دیکھنا ہے جو روح کی آنکھ ہے اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید زندہ رہنے کی جو محلت دی گئی ہے اس کے پورے ہونے کا وقت آگیا ہے حضرت نو علیہ السلام کا قصہ ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ اللہ قادر المطلق ہے وہ جسے چاہے عزت و شرف سے نواز دے اور جسے چاہے زلیل و حوار کر دے اللہ عجز و انکساری کو پسند فرماتا ہے تکبر اور غرور اللہ کے لئے ناپسندیدہ عمال ہیں ناپسندیدہ عمال جب حد سے تجاوز کر دیتے ہیں تو قدرت نافرمانوں کو نیستو نابوت کر دیتی ہے ہر انسان اپنے عمل کا خود جواب دے ہے اس لئے باپ کی بزرگی بیٹے کی نافرمانی کا مداوہ نہیں بن سکتی اور نہ بیٹے کی سعادت باپ کی سرکشی کا بدل ہو سکتی ہے حضرت آد علیہ السلام کی قصے میں بیان ہوا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اونچی امارتو والے آد عرم سے کیا سلوک کیا سورہ حجر آیت نمبر چھے آیت نمبر ساتھ اور آد علیہ السلام کی طرف بھیجا ان کا بھائی خود علیہ السلام بولا اے قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا سہارا اس کے سوا کیا تم کو ڈر نہیں سورہ اعراف آیت نمبر پہنسٹ گمراہ قوم نے تاجب سے پوچھا تم ہمارے پاس صرف اس لئے آئے ہو کہ ہم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں دین کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے حضرت حود علیہ السلام نے کہا کیوں جھگڑتے ہو مجھ سے ناموں پر رکھ لئے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نہیں اتارے اللہ نے ان کی کوئی سند قوم حود نے آدھ کی تعلیمات سے بیزاری کا اظہار کیا اور بولے ہم کو برابر ہے تو نصیحت کرے یا نہ کرے سورہ اشورہ آیت نمبر ایک سو چھتیس حضرت حود علیہ السلام نے کہا یاد کرو اس ذات کو جسے تمہیں وہ کچھ دیا جو تم چاہتے ہو اور تمہیں جانور دیئے اولادیں دی باغ و شجر دیئے اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم اللہ کے ساتھ انہیں شریک کرتے ہو جو تمہیں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے عظمت اور حشالی کا مظاہرہ کرنے کے لئے تم نے کئی کئی منزلہ آلشان امارتیں بنائی ہیں دولت اور سروت ہونے کے باوجود تمہیں اتمنانی قلب نہیں ہے اس لئے کہ تم نے مادی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے سورہ اشورہ آیت نمبر ایک سو باتیس سے آیت نمبر ایک سو پینتیس یوم ازل کا وعدہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو محاطب کر کے فرمایا تم لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے ہو جو وعدہ تمہاری روحوں نے یوم ازل میں اللہ سے کیا تھا اور تم نے کالو بلا کہہ کر اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا تھا غصہ اور انتقام کے جذبے نے تمہیں اندھا کر دیا تھا تم لوگوں نے اللہ کے حکم کی سریح حلاف ورزی کی ہے سورہ اراف آیت نمبر چھہتر آیت نمبر ستتر حضرت عبراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ بدتراش اور بدتراش قوم سے بیزار ہوئے انہیں حدا کو جاننے پہچاننے اور عرفان حاصل کرنے کی آرز ہوئی ایک روز حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا اے ماں تیرا حدا کون ہے بیٹا میرا حدا تیرا باپ ہے جو میری ضروریات کا کفیل ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پوچھا امہ جی میرے باپ کا حدا کون ہے ماں نے بتایا کہ آسمان پر چمکنے والے ستارے تیرے باپ کے حدا ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئے ان کے اندر کے نور نے حدا کی تلاش کے لیے انہیں بے قرار کر دیا رات اندھیری ہو گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے کہا میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے تو جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا پھر آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے تو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے قوم بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اللہ تعالی نے مظاہر فطرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو اپنی جانب منصوب کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اجائے بات دکھائیں تاکہ وہ یقین کرنے معلومے سے ہو جائے سورہ انام آیت نمبر پچھتر قرآن پاک میں مذکور ہے اور یاد کرو کتاب میں اسماعیل کا ذکر تھا وہ وعدی کا سچا وہ وعدی کا سچا تھا اور تھا رسول اور نبی اور حکم کرتا تھا اپنے اہل کو سلات کا اور تھا وہ اپنے پروردگار کے نزیق پسندیدہ سورہ مریم آیت نمبر چوراسی آیت نمبر پچاسی اللہ کے نمائندے حضر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ اس ملاقات کا ہے جو ان کے اور ایک صحبے باطن مرد حدا صوفی کے درمیان ہوئی اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے حضر موسیٰ نے عرض کیا پروردگار اس بندے تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے اللہ نے فرمایا مچھلی اپنے توشہدان میں رکھ لو جس مقام پر مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ وہ شخص ملے گا حضر موسیٰ علیہ السلام جب اس مقام پر پہنچ گئے جہاں وہ شخص تھا حضر موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا اور بتایا میرا نام موسیٰ ہے اس شخص نے پوچھا موسیٰ بنی اسرائیل حضر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں موسیٰ نے کہا میں آپ سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اس شخص نے کہا اے موسیٰ تم میرے ساتھ رہے کر ان معاملات میں صبر نہیں کر سکو گے حضر موسیٰ نے کہا انشاءاللہ مجھ کو آپ صابر پائیں گے اس شخص نے کہا تو پھر شرط ہے کہ جب تک آپ میرے ساتھ رہیں کسی معاملے میں مجھ سے سوال نہ کریں دونوں کشتی میں بیٹھ کے اس شخص نے جسے اہلِ باطن صوفیہِ حضر علیہ السلام کہتے ہیں کشتی میں سراخ کر دیا حضر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیسے عجیب بات کی ہے کشتی والوں نے ہم سے کرایا بھی نہیں لیا اور آپ نے کشتی میں سراخ کر دیا حضر حضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے کشتی کنارے لگی تو دونوں اتر کر ایک میدان میں پہنچے میدان میں بچے کھیر رہے تھے حضر حضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا حضر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت برا ہوا آپ نے نہاک ایک معصوم کو قتل کر دیا حضر حضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے شروع میں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر و زب سے کام نہیں لیں گے حضر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس مرتبہ اور نظر انداز کر دیجئے اس کے بعد کوئی عذر نہیں رہے گا آپ مجھ سے علیہ دا ہو جائیں گے آپ مجھ سے علیہ دا ہو جائیں گے چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچ گے ایک مکان کی دیوار گرنے لگی تھی حضر حضر علیہ السلام نے اسے درست کر دیا حضر موسیٰ علیہ السلام نے کہا بستی والوں نے نہ ہماری مہمان نوازی کی نہ ہمیں ٹھہرنے کی جگہ دی آپ نے بغیر اجرت کے دیوار بنا دی حوالہ فسوس الحکم سورہ کہف پہ یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے بس اب مجھ میں اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے ہاں جن باتوں میں تم سے سبر نہ ہو سکا ان کی حقیقت تم کو بتلا دو سورہ کہف آیت نمبر اٹھتر اللہ کی بادشاہی کا رکن حضر موسیٰ علیہ السلام اور حضر حضر علیہ السلام کے واقعے میں یہ انکشاف ہے کہ اللہ کے نظام میں ایسے لوگ بھی کام کرتے ہیں جو نبی نہیں ہیں لیکن یہ سب توحید پرست ہوتے ہیں اللہ وحد و لا شریک کی پرستش کرتے ہیں اور ان کی روحوں کو اللہ کا عرفان حاصل ہوتا ہے یہی صاحبِ عرفان لوگ اللہ کی بادشاہی میں اللہ کے نمائندے یا حلیفہ ہوتے ہیں حضر مریم علیہ السلام انہی جلیل القدر بندوں میں سے ہیں جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام بلا شباہ اللہ نے تجھ کو بزرگی دی اور پاک کیا اور دنیا کی عورتوں پر تجھ کو برگزیدہ کیا اے مریم علیہ السلام اپنی پروردگار کے سامنے جھک جا اور سجدہ ریز ہو جا اور نماز قائم کرنے والوں کے ساتھ نماز ادا کر بشارت قرآن حکیم میں ہے جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے حکم کی بشارت دیتا ہے اور اس کا نام مسیح ابن مریم علیہ السلام ہوگا وہ دنیا اور آہرت میں صحبہ وجاہت اور ہمارے مقربین میں ہوگا سورہ آل عمران آیت نمبر 45 وہ ماں کی گود میں لوگوں سے گلام کرے گا اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا سورہ آل عمران آیت نمبر 46 مریم علیہ السلام نے کہا میرے لڑکے کیسا ہو سکتا ہے میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسی طرح پیدا کر دیتا ہے جب وہ کسی شہر کے لئے حکم کرتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 47 حضرت مریم علیہ السلام بچے کو گود میں لے کر جب شہر میں پہنچی تو لوگوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے مریم علیہ السلام یہ تو نے کیسی تحمد کا کام کر لیا ہے اے حارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بچ چلن تھی پھر یہ کہ کر بیٹھی ہے سورہ مریم آیت نمبر 27 آیت نمبر 28 مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمل کرتے ہوئے لڑکے کی طرف اشارہ کیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو میں تو آج روزے سے ہوں حضرت مریم علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حواتین کو بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کی طرح روحانی صلاحیتیں اتا کی ہیں قرآن اور تصوف سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اے گروہ جنات اور گروہ انسان تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل کر دکھاؤ تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان سے سورہ رحمان آیت نمبر 33 تصوف میں سلطان کا مطلب چھے شوروں پر غلبہ حاصل کرنا ہے کوئی انسان زمینی شور میں رہتے ہوئے چھے شوروں پر غلبہ حاصل کر لے تو وہ زمینی شور سے باہر نکل سکتا ہے ہر آسمان ایک شور ہے اور آسمانی دنیا کو پہچاننے کے لیے ان شوروں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے آسمانی دنیا سے واقفیت ہونا ضروری ہے جب انسان سات شوروں کا ادراک حاصل کر لیتا ہے تو اس میں عرش مولا کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے گھڑی کی سویاں بورڈ کے اوپر گھڑی بنی ہوئی ہے گھڑی میں سوئی کے ساتھ ایک سے بارہ تک ہنسے لکھے ہوئے ہیں ہنسے جس جگہ لکھے ہوئے ہیں وہ سپیس ہے اور سوئی کا گھومنا ٹائم ہے اگر سوئی کو اتنی رفتار سے گھمایا جائے کہ وہ پلک جپکنے سے پہلے بارہ سے چھے کے ہنسے تک پہنچ جائے تو وہ شور پردے میں چلا جائے گا اور جو شور ایک دو تین کے وقفوں میں سے گزر کر چھے تک پہنچتا ہے وہ خضب ہو جائے گا یعنی ذہن کی رفتار اتنی تیز ہو جائے گی کہ سپیس کے وقفیں نظر انداز ہو جائیں گے اور جب سوئی کو اس طرح گھما دیا جائے کہ وہ پلک جپکنے سے پہلے بارہ پر پہنچ جائے تو ذہن کی رفتار اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ایک سے بارہ تک وقفوں کو نظر پھلانگ جائے گی حوالہ روحانی ڈاجسٹ انسان کے اندر بیق وقت دو نظریں کام کر رہی ہیں ایک نظر وقفہ وقفہ سے کام کرتی ہے اور دوسری نظر وقفوں کی نفی کر کے آگے اور بہت آگے دیکھتی ہے پیدائشی شور ریورس میں بارہ سے گیارہ گیارہ سے دس اور اسی طرح گزر کر ایک پر آ جائے تو اسے وہ شور حاصل ہو جائے گا جو پیدائش کے وقت تھا اگر سوئی بارہ کے ہنسے سے ریورس ہو کر بیق وقت دس پر آ جائے تو انسان کو وہ شور حاصل ہو جاتا ہے جو اسے ہاپ دکھاتا ہے اگر سوئی بارہ سے اچھل کر نو پر آ جائے تو اسے مراقبے کے شور حاصل ہو جاتا ہے اگر سوئی آٹھ پر آ جائے تو اسے وہ شور حاصل ہو جاتا ہے جس کو وحی کہتے ہیں اور یہ وحی وحی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی اگر بارہ کے ہنسے پر قائم سوئی تیزی کے ساتھ حرکت کر کے ایک دم ساتھ پر آ جائے تو انسان کے اوپر کشف کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اگر سوئی چھے پر آ جائے تو انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے جس کو قرآن نے سلطان کہا ہے یعنی اب انسان زمین کی کناروں سے باہر نکل سکتا ہے پہلے آسمان کا شعور زمین کی کناروں سے باہر دیکھنے کی صلاحیت کے حامل سالک کے اندر پہلے آسمان کا شعور پیدا ہو جاتا ہے اللہ حضر القیاس اس طرح سات آسمانوں کو وہ دیکھ لیتا ہے اور سات آسمانوں میں وہ داہل بھی ہو جاتا ہے اللہ کریم نے فرمایا ہم نے آسمان اور زمین کو تیہ در تیہ بنایا ہے اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور زمین کی قسم بھی انہی کی ماند ہے اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے تہلیق کی کام سے ہم اچھی طرح واقف ہیں سورہ مومنون آیت نمبر سترہ تہدر تہ سے مراد دراصل وہ شعوری صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو ودیت کی ہیں سات تہوال آسمانوں یا زمین سے مراد یہ ہے کہ ہر تے ایک مکمل نظام ہے اور ہر نظام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے ایسا ذابطہ حیات جس کا ایک دور سرے سے تصادم نہیں ہوتا ان سب کا رشتہ حالقی کائنات کے ساتھ قائم ہے تمام چیزیں اور محلوقات اس بات کا علم رکھتی ہیں کہ ہمارا حال ایک اللہ ہے اور اس علم پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتی ہیں اور شکر ادا کرتی ہیں عربو کھربو سے زیادہ ان چیزوں یا محلوقات میں سے کوئی ایک محلوق بھی اللہ کی حالقیت سے انحراف کرے تو نظام زندگی میں حلل واقع ہو جاتا ہے یہی بات اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اللہ کی حمد بیان کرتی ہیں یعنی اللہ کی حالقیت سے انحراف نہیں کرتی تصوف اور رہبانیت یہ اعتراض کہ تصوف رہبانیت کی طرف آمادہ کرتا ہے اور صوفی کحل الوجود ہوتے ہیں نہایت موس کا حیث بات ہے صوفی کے علاوہ جو لوگ کام نہیں کرتے ہڈ حرام ہوتے ہیں بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتے بیویاں دن بر کام کرتی ہیں شوہر گھر میں بیٹھ کر وقت ضائع کرتے ہیں کیا یہ سب بھی صوفی ہیں؟ ترک دنیا صوفی رہانی صلاحیت اور باطنی استداد کو متحرک کرنے کے لئے جب ہانکا میں داہل ہوتا ہے چند سال تک ہانکا کے ہاؤسٹل میں رہتا ہے تو اسے محالفین رہب اور تارکد دنیا کہتے ہیں جب کوئی طالب علم دنیاوی علم حاصل کرنے کے لئے کارپینٹر کا کام سیکھنے کے لئے ملازم حکمران کی اطاعت کے لئے مزدور مزدوری کے لئے اجیر فیکٹری میں کام کرنے کے لئے جب سالہ سال گھر اور وطن سے دور رہتا ہے تو کوئی نہیں کہتا یہ تارکد دنیا ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ راہب ہے سالکھان کا میں رہ کر اپنی باطنی کیفیات کا مشاہدہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے اللہ کا عرفان حاصل کرتا ہے بلا سلہ و ستائش اللہ کی محلوق کے حدمت کرنے کے لئے خود کو اہل بناتا ہے اللہ کا دوست بند کر خوف اور غم سے نجات حاصل کر لیتا ہے تو اسے راہب اور دنیا بیزار کے القاب سے نوازا جاتا ہے تصوف مذہب کی روح ہے اور اسلام کے اصولوں پر اس کی تدبین ہوئی ہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے دوسرے علوم کی طرح روحانی طالب علم شب و روز محنت کر کے وقت لگا کر یہ علم سیکھتا ہے جب علم کی تکمیل ہو جاتی ہے تو گوشہ نشینی یا خوستل کی رہائش ترک کر دیتا ہے اور دنیا کے سارے کام پورے کرتا ہے سالکین کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ تارک الدنیا ہوتے ہیں کیا ہم لاہور میں مقیم حضرت داتا گنج باش اور ملتان میں موجود حضرت بہاودن ذکریہ کو تارک الدنیا کہہ سکتے ہیں داتا صاحب کا مزار برجہ حلائک ہے جہاں ہزاروں انسان ارزانہ کھانا کھاتے ہیں کیا ہم اس دعوتیں عام کو ترک دنیا کا نام دے سکتے ہیں مذہبِ عالم اور تصوف تصوف کی ابتداء کس طرح ہوئی اور تصوف کی شروعات کہاں سے ہوئی اس کے بارے میں تاریخ میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ ایک مومہ ہے بتایا جاتا ہے کہ تصوف سب سے پہلے فارس میں نمودار ہوا جب زرتشی اقائد دنیا میں پھیل گئے اور شام اور مصر سے یونان میں اور وہاں سے چین اور ہندوستان میں داہل ہوئے تو ان اقائد کے ساتھ ساتھ جو روایات عوام تک پہنچی ان کا تصوف کا نام دے دیا گیا حوالہ اسلامی انسائیکلوپیڈیا یونانی تصوف یونان میں سفیانہ تصوف کا آغاز ایک دیو مالائی شخص آرمینس سے ہوا اس وقت مغربی ایشیا میں سامامی افکار اور زرتشی اقائد پھیلے ہوئے تھے جنہوں نے رفتہ رفتہ عمومی رسومات کی صورت احتیار کر لی فلسفانہ افکار نے اقلیت پسند ذہنوں کو ان رسومات سے بدگمان کر دیا انہوں نے ایک طرف تو حیر و شد کی پائیدار اقتار کی تلاش شروع کر دی اور دوسری طرف شر سے محفوظ رہنے کی طریقوں کو تلاش کیا اس محول میں آرمینس کے باطنی نظریہ نے جنم لیا اس نے زہد و اتقا کو بنیاد قرار دے کر ذاتی تجربے اور ان کی فکری توجہات کی اشاد شروع کی تاریخ میں پہلی بار آرمینس نے ہانکاہیں تعمیر کی اس نے یہ اقیدہ پیش کیا اگر روح جسم کی بندشوں سے اور مادی حدود سے آزاد ہو جائے تو اس کی قوتوں میں بے پناہ اضافہ ہوگا مادی جسم کی بندشوں سے آزادی کے لیے جو طریقے وضع کیے گئے اس میں دنیا سے دور ہو کر ریاضت اور مجاہد شامل تھے اس تصور سے رہبانیت کا آغاز ہوا لیکن اس کا کوئی مصبت نتیجہ مرتب نہیں ہوا یونان کے بعد اسکندریہ میں فیصہ غور سی فلسفہ قائم ہوا جس میں بتایا گیا کہ حدا روح اور جسم تین مختلف چیزیں ہیں حدا نے روح کو جو حیر مطلق تھی جسم میں مقید کر دیا چنانچہ جسمانی جذبات اور حائشات پر قابو پانا روح کی میراج ہے اور اس میراج کے حصول کے لیے محسوس رسومات کو رواج دیا گیا فیصہ غورس کے بعد یونان کا بڑا فلسفی فلات نوس تھا اس کے نزدیک خدا ہر شے سے بلند اور معورہ ہے وہ کہتا ہے کہ عالم دو ہیں ایک محسوسات کا عالم اور دوسرا ماکولات کا عالم روح محسوسات کے عالم سے تعلق رکھتی ہے حوالہ اسلامیک انسائیکلوپیڈیا یہودی تصوف یہودیوں کے یہاں ظاہری رسوم کی پابندی پر زور دیا گیا ہے یونانی اسرات کے تحت یہودی مذہب میں جس تصوف نے جنم لیا اس کا بہترین نمائندہ اس کا بہترین نمائندہ حکیم فیلو ہے حکیم فیلو نے مذہب اور فلسفے میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی یہودی تصوف میں ہدا کے دو وجود ملتے ہیں ایک ہدا حالک اور دوسرا ہدا مطلق ان کے نزدیک تورات کا ہدا ہدا حالک ہے لیکن حقیقی ہدا ایک الیدہ ہستی ہے جو انسانوں کی عقل سے معورہ ہے ہدا حالک کو انہوں نے حقیقی ہدا کے مشاہدے کا وسیلہ قرار دیا حوالہ اسلامیک انسائیکلوپیڈیا عیسائی تصوف عیسائی تصوف کے بنیاد بابلی اور مستی تہذیب کی پیدا کرتا ہے صوفیہ کے نزدیک کائنات کے تمام واقعات نہ تو قوانین فطرت اور انسانی ارادے سے ظاہر ہوتے ہیں بلکہ تمام واقعات دیوتاؤں کے فیصلے کا نتیجہ ہیں یہ دیوں مالائی فیصلے باطنی اسرار سمجھے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتدام کو پہنچا